کیونکہ میرے پسندیدہ گروپ کے ٹکٹ بکری پر جا رہے تھے ان کا ٹکٹ پراب کرنا جروری ہے اور ایک اچھا لیپ ٹاپ اور وائ فائی ہونا بھی جروری لیکن مشکل ہے ایک اچھی کوالٹی پانے کے لیے آپ کے افسروں کو برھانے کے لیے وائ فائی مہتو پورن تھا میرے وشوہ ودیالے کا وائ فائی پوری طرح سے خراب تھا اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کیم ویبھین فاسٹ فوڈ ستھانوں پر جاؤں گی اور ان کے وائ فائی کا ٹیسٹ کروں گی یہ دیکھنے کے لیے کی کون سا سب سے اچھا ہے ایسا کرنا بہت کٹھن ہے کیونکہ میرا وشوہ ودیالے ویبھین ریسٹورینٹ اور فاسٹ فوڈز تھانوں اور ادھک بھوجن ستھانوں سے پیدل دوری پر تھا جو کار یا بس سے کچھ منٹوں کی دوری پر تھے جن ستھانوں کا میں نے پریقشن کرنے کا نرنے لیا ان میں سے ایک میکڈونالز تھا جو بہت پاس تھا میرے وشوہ ودیالے سے کچھ ہی منٹ کی دوری پر میرے بائی فرین نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور ہم اندر گئے اور اپنا لیپٹوپ آئی پیر اور آئی فو سیٹ کیا ہم نے ناشتے کے لیے بھی کچھ آرڈر کیا کیونکہ یدی آپ میکڈونالز میں ہیں تو آپ میکڈونالز فرائج کا موقع نہیں چھوڑ سکتے ہماری میج کے سامنے بورے لوگوں کا ایک سموہ تھا جو چاروں اور دیکھ رہے تھے اور لگ رہا تھا جلد ہی موت ان کے دروازے پر دستک دے گی میں اور میرا بائی فرین وائی فائی کی سپیٹ جا جانچنے اور بات چیت کرنے اور کھل کھلا میں ویس تھے تب ہی ان میں سے ایک بورہ کھڑا ہو گیا اور ہم سے کہنے لگا کہ ہمیں سپتہانت میں اپنا ہومورک کیسے کرنا چاہیے تم ینگستر ہمیشہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے فون پر ہوتے ہیں مجھے ان کے دوارہ استعمال کیے گئے شبد ٹھیک سے یاد نہیں ہے لیکن یہ ان پنگتیوں کے انروپ تھا ہم دونوں بس عجیب طرح سے مسکرائے اور پھر ہم واپس وہی کرنے لگے جو ہم کر رہے تھے اور ویس دکھنے کی کوشش کی جاہیرہ طور پر بورے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کی آپ ویس تھے یا کچھ اور کیوں کی وہ مجاگ بناتے رہے اور ہم سے بات کرتے رہے اور ہمیں کام کرنا بند کرنے کے لیے کہتے رہے وشیش روپ سے ان کی ادھیکانش ٹپنیاں اور بات چیت صرف میری اور نردیشت تھی نہ کی میرے بائی فرین کی اور اور اب میں پہلے سے ہی گبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ بے ترتیب رنگ سے مجھ سے بات کر رہے تھے اس سے مجھے تھوڑی چرچڑا ہٹ محسوس ہو رہی تھی خاص کر ان لوگوں کو جو میرے سپشٹ کر دینے کے بعد بھی ادھرودھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اب اور بات نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ آدمی سمجھ نہیں رہا تھا ایک بردھوکتی ہونے کے کارن میری گبرہت اور بھی برگئی کیونکہ وہ کبھی کبھی کتنے دراؤنے اور کریپی ہو سکتے ہیں انہوں نے ایسے پرشن پوچھنا شروع کر دیا جو ادھک پرسنل تھے جیسے کی میں کس کالیج جاتی ہو میری ام کتنی تھی اور کیا نہیں میں اس بندو پر سہج ہو رہی تھی لیکن میں نے اتر دیا اس کے سوال پر اور اسے بتایا کی میں کس کالیج میں پڑھتی تھی اور میں کتنے سال کی تھی اب پیچھے مر کر دیکھنے پر مجھے نہیں لگتا کی میں اسے اس بارے میں سچ بتا رہی ہوں کیونکہ میں اپنی پرسنل چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی اس کریپی بورے نے میری تعریف کرنا شروع کر دیا اور پھر کہا کی کیسے جب وہ ایسا کر رہا تھا تو میں بہت سندر لگ رہی تھی باقی بورے لوگ یا تو ہنس رہے تھے یا اس سے کہ رہے تھے کی اس بیچاری لڑکی کو اکیلا چھوڑ دو اس نے میرے اور میرے بائی فرین کے رشتے پر بھی ٹپنی کرنا شروع کر دیا اور کہا کی ہم کتنے پیارے لگ رہے تھے جوان لوگوں کو اس طرح دیکھ کر اچھا لگا ریلیشن اور ہم کتنے سمیں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے آدھی ہمارے اتر دینے کے بعد وہ ہنسے اور کہا اگر تم چاہو تو اس چومو کو چھوڑ کر میرے پاس آ سکتی ہو جانے من میں تمہیں رانی بناک رکھوں گا میرا وشواس کرو اور اگر بعد میں تم چاہو تو مجھے مار کر میرا سارا پیسہ لوٹ کرر بھاگ بھی سکتی ہوں اس بندو پر ایک سو پرسنٹ اسحج تھی اور اپنے بائی فرین کے قریب جاتے سمیں گھبراہت کے ساتھ مسکرا رہی تھی حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آدمی سیریس تھا اور صرف آ کر شک یا اچھا دکھنے کے لیے ہمارے ساتھ مجاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس نے جو سجھاو دیا وہ دراونہ تھا اور پھر اس نے تمام ہنسی مجاک اور بکواس کے بعد آخرکار ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور بورے لوگوں کے بیچ بات کرنے کے لیے واپس چلا گیا کچھ منٹوں کے بعد میں نے اپنے پریمی سے پوچھا کی کیا وہ کار سے ہمارے لیے کچھ چیزیں لے سکتا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسے ہی وہ چلا گیا بورا آدمی اور اس کے دوست بھی اٹھ گئے اور مجھے امید تھی کہ وہ بینا ایک شب کہے باہر چلے جائیں گے اور میری میج کے پاس سے گجر جائیں گے لیکن جاہر طور پر میری قسمت خراب تھی وہ گجرتے ہوئے چپ چاپ مجھے گھورنے لگے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے اس نے میرا وشوہ ویدیالہ آئی ڈی کارڈ دیکھا اور اسے اٹھایا اور ٹپنی کی کی میں تصویر میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور میں وکتگت روپ سے اور بھی سندر لگ رہی تھی اور بس مجھ اوپر سے نیچے تک گھورتا رہا اس کے دوستوں نے ہستے ہوئے کہا کہ اس بیچاری کو چھوڑ دو مجھے آشا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے میل ساف کرے گا اور سنے گا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو لیکن وہ بس ہنسا اور میرے کندے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا اور کہا نہیں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا یہ بہت پیاری ہے اس بندو پر میں کافی حد تک اصحج تھی مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی گھا تک نہیں ہونے والا تھا کیونکہ ہم ساروجنک ستھان پر تھے بھلے ہی میکڈونال کھالی تھا اس لیے مجھے پتا تھا کہ وہ میرا یا کچھ بھی اپھرن نہیں کرنے جا رہے تھے لیکن ابھی بھی بری طرح سے ہم گئی تھی اپنے بائی فرین سے من میں چلا رہی تھی کہ وہ جلدی سے یہاں واپس آ جائے تاکہ وہ چلے جائے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے گھبراہت میں ہنسنے کے علاوہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے رہے جبکہ بورے آدمی نے ایک بار پھر میرے آئی ڈی کارڈ کو کو دیکھا اسے واپس میج پر رکھنے اور میرے کندے کو پھر سے دبانے سے پہلے آخر کار وہ مجھے یہ کہ کر چلا گیا کہ آپ کا دن اچھا رہے گا کچھ سیکن بعد میرا بائی فرینڈ واپس آ گیا اور میں وہاں بیٹھ کر آرام کرنے اور اپنی نسوں کو شاند کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کرنے پر جرورت سے جیادہ پرتکریہ دے رہی ہوں گھبرا گئی کیونکہ مجھے لے جانے یا چوٹ پہنچانے کا خطرہ شاید نہ کہ برابر تھا لیکن بورے لوگوں کا جوان لڑکیوں پر حملہ کرنا میرے لیے اتنا ڈراؤنہ تھا کی شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا گھٹنا البامہ کے رنوشو ودیالے میں کالیج جاتے سمیں میرے ساتھ ہوئی یہ فال سکول سی میسٹر کا ویسٹ حصہ تھا جب چھاتر انتیم پریقشاؤں کی تیاری میں ویسٹ تھے میں نیم کا اپواد نہیں تھا رنوشو ودیالے کے بارے میں اچھی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انتیم پریقشاؤں کے دوران پستکالے چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے جیسا کی آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے کھلے نمنترن میں بڑی بھیر ہوتی ہے چھاتر اس وشیش رات میں کم سے کم ایک رات پستکوں اور وچاروں کے ساتھ کئی منجلوں پر سبھی اپلپد ستھان پر کبجہ کر لیتے ہیں ان میں سے ایک ایسی وقتی تھا جو چھاتر نہیں تھا میں سپشٹ کر دوں کی میں دو پھر میں جل دی پستکالے پہنچا تیسری منجل پر پہنچا اور تورند پرنے کے لیے ایک ڈیسک ڈھون لی گنٹوں بیٹ گئے جیسے ہی میں نے اپنا دھیان اورگینک کیمسٹری پرنے پر لگایا جب میں باہر دیکھا تو باہر اندھیرہ تھا اپنی پرگتی سے بہت خوش تھا میں نے سینڈوچ چپس اور کچھ بیر کے ساتھ اسے دور والے سٹال کی اور برہا کچھ منٹ بیتے اور پھر ایک اور وقتی نے پرویش کیا ہم دو ہیں اور ہم اندھ کال کی طرح اکیلے ہیں لیکن میں نے کیول سنناٹا سنا نہ ہی اس وقتی نے شوچالے میں فلش کیا نہ ہی پیر ہیلا ہے ہاتھ نہیں دھویا بلکل کچھ بھی نہیں پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اس بندو پر میرا دماغ دوڑ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہیں وہ مجھے لٹے تو نہیں آیا ہے یا کہیں مار پیٹ کے لیے آیا کچھ دیر بعد بھر اس سٹال پر گیا جس پر میں تھا تب میں نے شانت رہنے کی کوشش کی انتتہ اس نے ایک پرستاو کے ساتھ چپی توڑی جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا اس نے مجھے ایک سکھت بھوڑن کی پیش کشکی میں نے بنمرتہ پوروک لیکن دردتہ سے اسویکار کر دیا اور آبھاری ہوں وہ باہر نکل گیا میں نے جلدی سے اپنا کام پورا کیا اپنے ہاتھ دھوئے اور جلدی سے نکل گیا میں بلکل ڈر گیا تھا لائبریری سے باہر نکلتے سمیں سمیں سماپت ہو گیا تھا میں نے اسے دیکھا ہماری آنکھیں ایک دوسرے سمیں اور پھر میں مل گیا میں محسوس کر سکتا تھا میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بس اتنا یاد تھا مجھے اس کے بارے میں بس اتنا یاد ہے کہ وہ میک اپ اور مکڈاللز کی وردی پہنے والا ایک مدھیم آیو ورگ کا کلاون تھا میں نے اس گھتنا کے بعد سے مکڈاللز نہیں کھایا ہے